تو انہوں نے بتایا پھر قرآن اپنا حدیث سے انہوں نے اس کی وہ دی اپنی ایکسپینیشن دی اور انہوں نے کوٹیشن دی پھر علی بھائی سے یہ بھی سبق ملا کہ ہم نے آج چیز کاؤنٹر چیک کرنی ہے وہ جا کے کاؤنٹر چیک کیا وہاں سے ایک جو بیش تھا نا وہ علی بھائی نے میرے نماغ میں پو دیا کہ یار یہ اتنی لوجیکل بات ہے کہ اگر صحابہ ایک رات میں اقتہائی قرآن بھی پڑھنے سے وہ کرتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایک جو ولی اللہ ہیں پھتہ نہیں ولی اللہ تھے جو بھی تھے یا ان کی جس ناری بھائی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہانیاں نکل کر دیں شاید انہوں نے خود نہ کہا ایک کلپ نظر سے گزرا جس میں یوکے سے ایک ڈاکٹر صاحب اپنی لائف سٹوری بیان کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو کیوں سننا شروع کیا اور فالو کرنا کیوں شروع کیا تو جو بنیادی وجہ بیان کی وہ یہ کہ ہم شروع سے سنتے آ رہے تھے کہ فلاں وزرک فلاں ولی اللہ ایک رات میں اتنے قرآن مجید پڑھتے تھے تو میں نے پھر مرزا صاحب کو سننا شروع کیا اور مرزا صاحب نے احادیث کے ساتھ اس بات کو ایکسپلین کیا کہ صحابہ اکرام وہ ایک تہائی قرآن مجید کو ایک رات میں پڑھنے سے آجز تھے تو میں نے جب اس کو کانٹرچہ کیا تو مرزا صاحب کے جو حوالہ جاتے وہ ٹھیک تھے تو میں نے یہ سوچا کہ جب صحابہ اکرام ایک رات میں ایک تہائی قرآن مجید یعنی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے آجز تھے وہ نہیں پڑھ سکتے تھے تو پھر بزرگ بابے یہ کس طرح پڑھ لیتے تھے تو یہ بات جو ہے وہ میرے دماغ میں بیٹھ گی اور پھر میں نے مرزا جیلمی کو سننے شروع کر لیا اب دیکھ لیں کہ ان ڈاکٹر صاحب کے کانٹرچیک کرنے کا اندازہ آپ کر لیں اور مرزا جیلمی نے جو بات کر کے ان کا ذہن خراب کی ہے اس بات کی حقیقت آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے بلکل وہ بات جھوٹ کا پلندہ بلکل جھوٹی بات ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں یہ کہنا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں اتہائی قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے تھے یہ چٹہ ننگا جوٹ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جلیل قدر صحابہ نہ صرف ایک رات میں بلکہ ایک ایک رکت میں نماز کی آلت میں پورا پورا قرآن مجید پڑھ جاتے تھے جن میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل قدر صحابہ ایک رام علی مردوان کے حوالے سے حوالاجات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے امام بخاری علی رحمہ کے استاز امام ابو بکر ابن ابی شہبہ المتوفہ 235 حجری یہ ان کی کتاب المصنف کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 254 حدیث کا نمبر 3710 ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکمل قرآن مجید جمع کر کے اس کو تلاوت کرتے تھے اور روایت نمبر 3711 ہے امام ابن سیری رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے دو سا باقبہ لگیا تیسرے حوالہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ التحاوی المتوفہ تین سو اکیس ہجری انہوں نے اپنی کتاب شر و معانی الاثار میں پہلی جلد صفحہ چھ سو چانوے روایت نمبر ایک زار نو سو چودہ ذکر کی کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن فی رکعت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتے تھے یہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح اجلہ تابین میں سے سعید ابن جبیر مجاہ تابی قطادہ ابن دامہ تابی القمہ تابی اور بڑے بڑے اجلہ تابین وہ ایک ایک رات میں مکمل قرآن مجید کو تلاوت کرتے تھے اور صحیح بخاری میں جو حدیث جس کا حوالہ مرزر میں دیا اس حدیث میں بھی موجود ہے حدیث میں پانچ زارب باون ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ رسم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے حضور نے ان کو بلایا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ کیفہ تختیمو تم کیسے قرآن مجید ختم کرتے ہو تو انہوں نے کہ حضور کلہ لیلہ تن میں ہر رات مکمل قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہوں اب عبداللہ بن عمر صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں سیدہ عثمان غنی طبیمہ داری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی یہ صحابہ اکرام نہ صرف ایک رات میں بلکہ ایک ایک رکت میں مکمل مکمل قرآن مجید تلاوت کر دیتے تھے اب مرزا جنمی اس پر کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے کیونکہ بابے جو ہوں وہ ایک راکت میں قرآن مجید پڑھتے تھے یا ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے وہ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ تین دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھنا اب ان احادیث کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں دیکھیں قرآن پاک جب ہم سمجھیں گے تو احادیث کے ذریعے اور احادیث کو سمجھیں گے تو آئیمہ محدیسین اور امت کے اصلاف کی جو ان کا ان کی سمجھ ہے ان کی فہم ہے اس کے مطابق سمجھیں گے ان حادیث کو محدیسین کیس طرح سمجھائے صحابہ اکرام نے کیس طرح سمجھائے مثلا صحیح بخارے میں جو حدیث آئی اس حدیث کا شانہ ورود کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عز کی حضور عبداللہ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ اپنی گھر والی کو ٹائم بہت کم دیتے ہیں کیونکہ حضرت عمر بن آس نے اپنی بہو سے پوچھا تھا کہ عبداللہ کیسے شخص ہیں تو ان کی بہو نے کہا کہ ہیں تو نیک آدمی لیکن مجھے وقت کم دیتے ہیں تو حضرت عمر بن آس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور یہ معاملات ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کی فتح سو ہوں روزہ کیسے رکھتے ہو تو انہیں کہ حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں فرمایا کہ قرآن کتنا پڑھتے ہو کیسے پڑھتے ہو کہا کہ حضور میں روزانہ ختم قرآن رات کو کرتا ہوں تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے لہذا تم سات دن سے پہلے قرآن مجید نہ پڑھا کرو اب یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ایک خاص صحابی کو ان کی خاص کنڈیشن اور کیفیت کے مطابق دیا اور جہاں تک تعلق ہے جامع ترمزی کی دوزار نو سو انانچاس تمر حدیث کا جس میں یہ کہا گیا کہ جس نے تین دن سے پہلے قرآن مجید پڑھا اس نے قرآن مجید کوئی نہیں سمجھا اس حدیث کا محدثی نے امت کے اماموں نے کیا مطلب لیا اس کو سمجھیں یہاں یہ سمجھیں کہ صاحب البیعت عدرہ بمافی ہے گر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گر میں کیا ہے حدیث کو روایت کرنے والا حدیث کو بیان کرنے والا راوی ہو بہتر سمجھتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جامعہ ترمزی میں امام ترمزی رحمت اللہ نے جب انہی حدیث کو ذکر کیا تو دوہزار نو سو چھالیس سمرہ حدیث لے کے آئے اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمزی رحمت اللہ نے نیچے یہ جملہ لکھا وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْدُ اَهْلِ الْعِلْمِ کہ بعض اہلِ علم نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ تین دن سے پہلے بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ اَفْوَانَ اَنَّهُ قَانَ يَقْرَعُ الْقُرَانَ بِرْرَكْعَاتٍ يُوْتِرُوْبِحَا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ایک رکت وطر میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے یہ امام ترمزی رحمت اللہ نے ذکر کیا وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کاؤنٹر چیک کیا پہلے آپ کاؤنٹر مکمل چیک کریں دوہزار چار سو انانچاس ہی نہیں صرف دوہزار چار سو اس سے چھالیس نمبر پیچھے حدیث ہے دوہزار چھالیس نمبر اس حدیث کو ذکر کر کے محمد ترمزی رحمت اللہ نے نیچے پورے پورے اہل علم کی آراب کو بیان کیا ہے اور ایک اہل علم کی رائے یہ بیان کیا ہے کہ باز اہل علم کی یہ بھی رائے ہے کہ تین دن سے پہلے بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے جس طرح کہ حضرت عثمان غریر ایک رکت میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ ابنِ جُبَیْرَ اَنَّهُ قَرْعَ الْقُرَانَ فِي رَقْعَاتٍ فِي الْقَعْبَى سَعِيدِ ابنِ جُبَیْرَ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں جلیل قدر تابعی بہت پڑے عجلہ تابعی میں سے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر جب داخل ہوئے تو ایک رکت میں انہوں نے مکمل قرآن مجید تراوت کیا یہ امام ترمزی رحمت اللہ اس پر تفسرہ کر رہے ہیں اور حضرت عثمان غریر رضی اللہ کی حوالے سے میں حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ ان کا یہ عمل امام تحاویر رحمت اللہ نے اپنی کتاب شرمان الاسار میں اور امام ابن ابن شہبہ نے اپنی کتاب المصنف میں اس کو ذکر کیا اور یہ حدیث بھی کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے کہ سیدہ عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ ایک رکت میں مکمل قرآن مجید پڑھ کرتے تھے اور اسی طرح سعید ابن جبیر رحم اللہ جنیل قدر تابعی ان کے حوالے سے مصنف عبد الرزاق میں امام بخاری رحمت اللہ کے دادہ استاذ امام عبد الرزاق سنعانی انہوں نے جلد نمبر دو روایت نمبر دوہزار آر سو پچاس بیان کی کہ سیدنا سعید ابن جبیر تابعی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد وہ مکمل ایک رکت میں قرآن مجید کو ترابط فرمایا کرتے تھے اب دیکھیں کہ جو حدیث ہے جامع ترمزی میں دوہزار نو سو اننچاس اس کے راوی ہیں امام قطادہ ابن دعامہ تابعی اس حدیث کے مرکزی راوی قطادہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کنے والا جو بابا ہے اس کا اپنا مل کیا ہے ان کا اپنا عمر یہ ہے یہ امام محدث ابو نعیم الاسفانی کی کتاب ہے حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء اس میں محدث ابو نعیم الاسفانی المطفح چار سو تیس جری جلد نمبر دو سفہ نمبر تین سو پچاسی روایت نمبر دوہزار چھے سو پچپن لے کے ہے کہ امام قطادہ ابن دعامہ تابعی جب رمضان شریف میں آخری عشرے میں پہنچتے ہیں تو ختم محفی قل لیلت مرہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے یہ امام قطادہ ابن دعامہ تابعی ہیں جو حدیث ہے نا کہ تین دن سے جیسے نے پہلے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں اور جو صحیح بخاری میں پانچ دار باون نمبر حدیث ہے اس کے مرکزی راوی ہیں امام مجاہ تابعی رحمت اللہ مجھے میں نے ارز کیا نا کہ صاحب البیت عادرہ بمافی ہے گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے اب مجاہ تابعی جو ہیں وہ سمجھے گھر والے ہیں وہ حدیث کے مرکزی راوی ہیں ان کا اپنا عمل کیا ہے یہ امام ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النووی رحمت اللہ کی کتاب کتاب الازکار کتاب الازکار کے صفحہ نمبر ایک سو سولہ پہ امام نووی رحمت اللہ نے ابو بکر ابن ابی دعوت کی کتاب المصاحب کا حوالہ دے کے اس کی سند کو صحیح قرار دیا اور لکھا کہ امام مجاہ تابعی رحمت اللہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے جو حدیث پانچ زار باون نمبر صحیح بخاری میں اس کے راوی ہیں کہ وہ رمضان شریف کی راتوں میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور کب ختم کیا کرتے تھے مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان جتنا وقت ہے اب یہاں یہ بھی سمیل ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلاف کا عمل یہ تھا کہ اسلاف اور امت کے جو بڑے بزرگ تھے وہ رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان جو وقت ہے وہ زیادہ بن جاتا تھا تو اس اعتبار سے امام جاہِ تعبیر احمد علیہ مغرب اور عشاء میں وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وقت میں مکمل قرآن مجید رمضان کی راتوں میں ختم کیا کرتے تھے نہ صرف امام جاہِ تعبیر احمد علیہ بلکہ یہ کتاب اہلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء اس کی جلد نمبر نو اور صفحہ نمبر ایک سو تینٹالیس پر حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ جلیل قدر مجتحد مطلق امام امام محمد بن عدریس شافی رحمت اللہ وہ خود فرماتے ہیں روایت رمہ تیرہ ہزار چار سوٹھائیس ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں پورے رمضان شیعہ میں میں نے ساٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے تو ایک دن میں کتنا بنتا ہے دو مرتبہ امام محمد بن عدریس شافی رحمت اللہ اور اسی طرح امام آزم ابو حنیفہ نمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ و رحمہ اللہ سے تاریخ بغداد میں اور دیگر بڑی مشہور کتابوں میں موجود ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ رمضان شریف میں ایک سٹھ قرآن مجید مکمل کرتے تھے یہ ایک وہابی عالم ہے عبدالسلام مبارک پوری انہوں نے کتاب لکے سیرت البخاری اس کتاب انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں اکتالیس مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے یہ ہے کتاب فتو الباری شرح صحیح بخاری کا مقدمہ حدیو ساری اس کے سفر نمبر چھ سو چھ سٹھ پہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ کا عمل بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ وہ رمضان شریف میں اور امت کے اصلاف کے اب رہی وہ حدیث کہ جس میں یہ ہے کہ تین دن سے پہلے جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے اس پر محدثین کی آراء کیا ہے اور محدثین اس پر کیا کہتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی جو کہ صحیح بخاری کے مشہور شارے ہیں اور صحیح مسلم کے مشہور شارے امام ابو زکریہ شرف بن یحیع بن شرف نوی رحمت علیہ علمتوفہ چھ سو چھتری جری ان کا موقف کیا ہے امام ابن حجر نے فتر الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو انیس اور حدیث نمبر پانچ ہزار چون کے تحت یہ نقل کیا تو امام نوی اور امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ کثیر سلف ایسے ان کے آراء اور ان کا اور آئمہ محدثین کہ جو کم وقت میں قرآن مجید کو پڑھنے کے قائل تھے وہ جو قرآن کے ماہر تھے اور یہاں یہ بھی سمجھیں کہ جن آئمہ محدثین اور جن علماء اور بزرگوں کا موالہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک رات میں قرآن مجید پڑھ جاتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ عام روٹین ان کی تھی کہ پورا پورا سال ہی اس طرح پڑھتے تھے بالخصوص ان کے جو تذکرے ملتے ہیں تو وہ تذکرہ ان کا ملتا ہے رمضان شریف کی راتوں میں یا مثلا حرم شریف میں گئے تو حرم شریف کے اس خاص موقع پر اس کی برکتیں لینے کے لیے وہ کسرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے یا رمضان شریف کے ایام مہینہ تھا تو اس میں اس مبارک لمحات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کسرت کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت کرتے اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے تین دن سے پہلے قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا اس میں سمجھنے کی نفی ہے ثواب کی نفی نہیں ہے شاہ رہین حدیث نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں سمجھنے کی نفی تو ہے لیکن ثواب کی نفی نہیں ہے اب رہ گئی بات صحیح بخاری کے اندر موجود اور صحیح مسلم کے اندر موجود اس حدیث کی کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان کیا تا صحابہ اکرام سے کیا تم اس بات سے بھی آجز ہو کہ ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ سکو جس حدیث کو استعمال کر کے مرزا جیلیمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اکرام تو ایک تہائی قرآن بھی پڑھنے سے آجز سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے اب سمجھئے صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے یہ پوچھا کیا تم اس بات سے بھی آجز ہو کہ تم میں سے ہر بندہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ یعنی دس پارے پڑھ کے سوئے تو صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام پہ یہ بات مشکت والی گزری شکت آلے کالے ان پر یہ بات بڑی گزری باری کہ اگر یہ ہم پر لازم ہو جائے تو یہ ہمارے لئے مشکل پیش آئے گی کہ ہم روزانہ ہر رات ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھیں تو انہوں نے ازگی اینا یتیقو ذالک یا رسول اللہ حضور یہ ہم کیسے طاقت رکھے کہ ہم روزانہ ہر رات کو قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سوئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قلو اللہ حق یعنی سورة الاخلاص پڑھ لیا کرو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا سوابتہ فرما دے گا اب اس سے یہ ریزلٹ مرزا نے نکالا کہ صحابہ اکرام تو تیسرا حصہ قرآن یعنی ایک تہائی قرآن بھی جو ہے وہ ایک رات میں پڑھنے سے آجز سے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لئے دو حدیثیں اور آپ سن لیں ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں 6852 حدیث ہے خود نکال لیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بے اینہی اسی طرح جملہ ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا تم اس بات سے بھی آجز ہو کہ تم ہر دن ایک ہزار نیکی کماؤ تو صحابہ اکرام میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے یا ہم میں سے کوئی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار نیکی کمائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روزانہ ایک سو مرتبہ تصویم پڑھ لیا کرو تو ایک دن میں سو مرتبہ تصویم پڑھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ ہزار نیکی آتا فرماے گا اور ہزار خطاؤں کو معاف فرما دے گا اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور سنیں میرے ماجہ اور سنیں بیدود میں حدیث ہے سنیں میرے ماجہ میں چودہ سو ستائیس نمبر اور سنیں بیدود میں ایک ہزار چھے نمبر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس ماہ سے بھی آجز ہو کہ تم فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کے لیے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو جائے کرو یعنی حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ جب فرض نماز پڑھ چکو تو نفل پڑھنے کے لیے تم آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائے کرو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کم از کم تم اتنا ضرور کر لیا کرو کہ روزانہ ایک مرتبہ قولو واللہ یہ پڑھ لیا کرو سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اور حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کم از کم جو نہ وہ سو مرتبہ اللہ رب العزت کی تصویر روزانہ بیان کر دیا کرو سو مرتبہ تصویر کرو گے تو تمہیں ایک ہزار نیکی کا سوا ملے گا تو ایسے نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں جس میں یہ فرمایا کہ اس میں ترغیب دی ہے کہ تم کم از کم قولو واللہ احد یعنی سورة الاخلاص جو ہے وہ روزانہ پڑھ لیا کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اکرام دس پارے روزانہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا وہ آجت سے اس بات تھے بات سے میں نے ابھی صحیح بخاری کی پانچ دار باون نمبر حدیث بتائی کہ سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی مکمل قرآن مجید ہر رات پڑھا کرتے تھے یختم القرآن مکمل قرآن مجید ختم کرتے تھے تو بحمد تعالی ان احادیث تقیبات کی یہ مکمل وضاحت ہے جس کو مرزا جیرمی چھوڑ جاتا ہے اور صرف اپنے مقصد کی بات لے کے لوگوں کا ذہن خراب کانے کی کوشش کرتا ہے